اسلام علیکم ویلکم ٹو فینینشل فریڈمز ویکنڈ سیشن جس میں ہم وولیوم لیڈرز و سپیسیفک سٹاکس کو ڈسکس کرتے ہیں اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے ہیس کول کو پھر ٹی آر جی کو اور اس کے بعد یونٹی فوڈز کو سٹارٹ کریں گے ہیس کول پیٹرولیم سے ہیس کول پیٹرولیم کا اگر لاس سیشن میں ہم دیکھیں تو لاس سیشن میں اس میں اوپن ہوا یہ 11.09 پہ ہائی دیکھا 12.05 کا لو دیکھا 11 کا اور کلوز ہوا 11.91 پہ 0.86 پیسہ کا یہ گین بنتا ہے کہ جو کہ 7.78 پرسنٹ ہے ہیس کول کو ابھی اگر ہم دیکھیں تو ہیس کول نے لاسٹ ریڈنگ سیشن میں ایک بڑا ایمپورٹن لیول ڈسکس کیا تھا ہم نے لاسٹ ویک کی اپ ڈیٹ میں وہ اچیو کر لیا ہے ایم اے ہنڈرڈ کا لیول اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں والیونز بہت اگریسیو آئے اور اس نے ایک اچھا پوٹینشل جو ہے ہمیں گین دیا ہے ابھی اس کا رسائی 71 پہ ہے ایم اے سیڈی کا بائی سگنل انٹیکٹ ہے رزیسٹنس کی بات کریں تو 12 روپے 62 پیسے 13 روپے 30 پیسے اور 13 روپے 90 پیسے کا رزیسٹنس لیول اویلیبل ہے سپورٹ سائٹ کی اگر بات کریں تو 11 روپے 20 پیسے کو ہولڈ کرنا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے لیے 11 روپے 20 پیسے سے اوپر اگر یہ اپریٹ کرتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو اپ سائٹ پوٹینشل ہے وہ مزید انکریز ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا لیکن 11 روپے 20 پیسے سے نیچے اگر یہ آتا ہے تو پھر اس کا سپورٹ لیول 10 روپے 85 پیسے اور 9 روپے 95 پیسے ڈیلی لیولز پہ بنے گا ویکلی بیسز پہ ہیس کول پیٹرولیم کی اگر ہم بات کریں تو ویک اوپن ہوا تھا 10.53 پہ ہائی دیکھا 12.05 کا لو دیکھا 10.53 کا اور کلیوز ہوا 11.91 پہ 1.49 کا یہ گین ہے جو کہ 14.30% بنتا ہے ویک اون ویک بیسز پہ ہوا ایسا ہے کہ اس نے اپنا جو ایک 20 ویکس کا موونگ ایوریج ہمارے پاس آ رہا تھا وہاں سے ملٹیپل ٹائمز یہ فیل ہوا تھا اس سے اوپر اس نے کلوزنگ دے دی ہے اور ابھی اس کا جو ویکلی رزیسٹنس لیول بنتا ہے ہمارے پاس وہ 12 روپے 70 پیسے کا اور 14 روپے 46 پیسے سے لے کر 15 روپے 28 پیسے کا بنتا ہے لیکن ایمپورٹنٹ اگین یہ ہوگا کہ یہ 11 روپے کا لیول جو ہے اسے منٹین کر کے چلے اگر 11 روپے سے نیچے یہ آ گیا تو 11 روپے اس کی لائف لائن ہے 11 روپے سے نیچے آنے کی صورت میں یہ 9 روپے 12 پیسے اور 7 روپے 60 پیسے کو بھی ایکسپوز کر سکتا ہے تو 11 روپے کا جو اگر ہم دیکھیں لیول بڑا ڈیسائسیو لیول ہے تو 11 روپے کو آپ سٹاپ لاس لے کر اس میں پوزیشنز لے سکتے ہیں جب اس میں پرائسز کم ہوں لیکن 11 روپے بڑا ایمپورٹنٹ لیول ہوگا 11 روپے منٹین کرنا جو ہے وہ ہیسول پیٹرولیم کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس سے اوپر جب تک یہ رہے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں مزید پوزیٹیوٹی جو ہے وہ آتی رہے گی ویکلی ایم میں سی ڈی بھی بائے اس کا جنریٹ ہو گیا ہے اور 50 کا آر ایسائی ہے جس کا مطلب ہے کہ ویک آن ویک بیسیس پہ اس کے پاس ابھی بھی کوئی آور بارڈ کی سیچویشن آویلیبل نہیں ہے جس کی وجہ سے اس میں مزید آنے والے دنوں میں بہتری آ سکتی ہے اگر یہ 11 روپے سے اوپر آپریٹ کرتا رہتا ہے ہی سکول کے بعد ہمارے پاس ٹی آر جی پاکستان لیمیٹڈ ہے ٹی آر جی پاکستان لیمیٹڈ کی ابھی بھی جو ہے ایک رینج بونڈ ایکٹیوٹی جاری ہے لاسٹ ویک ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 113 روپے اس کی لائف لائن ہے اس سے اوپر آپریٹ کرنے کی صورت میں جو ہے یہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی ہم نے دیکھا کہ 113 روپے کو تو یہ توڑ نہیں پا رہا لیکن اس کے بعد 182 کا ریزسٹنس لیول بھی جو ہے اسے بھی نہیں کروس کر پا رہا تو ابھی اس کا ایمیٹڈی کا سیل سگنل اویلیبل ہے ریزسٹنس لیول بھی ہے اور ایمپورٹنٹ جو اسے زون کروس کرنا ہے وہ 182 روپے کی ریزسٹنس ہے اس کے بعد 185 روپے 33 پیسے اور اس کے بعد 188.79 کا ریزسٹنس لیول بنتا ہے سپورٹ کی بات کریں تو اگین 173.03 کا جو ہے ایک سپورٹ لیول اویلیبل ہے یہ اس کی لائف لائن ہے اور اگر 173 کو اس نے توڑ دیا تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے کہ 162.94 اور 160.48 کا جو ہے سپورٹ لیول اس کے لیے ایکسپوز ہو جائے گا سو 173 روپے بڑا ایمپورٹنٹ لیول ہے اس کا کیونکہ یہ نو تاریخ کو جو ہے اس کی ایکس پرائیس بھی ہو جائے گی یہ ڈیویڈنٹ جو ہے آپ کا ایکسٹیٹ نو تاریخ ہے تو اس پہ اس میں جو ہے وہ پرائیس تھوڑی سی ڈیکریز ہو جائے گی تو بائی اون ڈیپس is ریکمینڈڈ کیونکہ ابھی جو ہے نو تاریخ کو اس کی پرائیسز جو ہیں وہ نیچے آئیں گے ڈیویڈنٹ جب ایکس ہوگا تو ادر وائز اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو ریکمینڈ یہی کروں گا اس میں ٹی آر جی کو ڈیلی لیولز پہ کہ اگر آپ جو ہے اس کا ڈیویڈنٹ ایکس ہونے کے بعد اس میں پوزیشن لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اگر ویکلی بیسز پہ بات کریں تو 68 کے رسائے کے ساتھ یہ آپریٹ کر رہا ہے مسلسل تین ہفتوں سے یہ 182 to 184 کے ریجن میں جو ہے ریجیکٹ ہوتا ہوا میں نظر آ رہا ہے ویک اوپن کیا تھا اس نے 177.95 پہ ہائی دیکھا 182.98 کا لو دیکھا 173.20 کا اور کلوز ہوا 177.79 پہ ایک روپے اٹھاسی پیسے کا گین ہے جو کہ 1.06 پرسنٹ بنتا ہے ویکلی رزیسٹنس لیول کی بات کریں تو 184.28 کا رزیسٹنس لیول ہے اور 195.75 کا رزیسٹنس لیول بنتا ہے ویکلی سپورٹ کی بگر بات کریں تو 164.31 کی ویکلی سپورٹ ہے اور اگر اسے رسپیکٹ نہ کر سکا تو پھر یہ 145.09 کی طرف آ جائے گا پاکستان کے بعد ہمارے پاس یونٹی فوڈ ہے یونٹی فوڈ نے اچھی ریلی کی ہے لاسٹ اگر ہم اس کا ٹریڈنگ سیشن دیکھیں تو 46 پہ یہ اوپن ہوا 46.50 کا ہائی دیکھا 45.41 کا لو دیکھنے کے بعد کلوز ہوا 45.78 پہ سات پیسے کا لاؤس ہے جو 0.15 پرسنٹ بنتا ہے کرنٹ RSI 75 کا ہے اور بارٹ کی سیچویشن میں یہ اویلیبل ہے اور اگر اپسائٹ کی ہسٹوگرام کی بات کریں تو انہوں نے سٹیند لوس کرنا سٹارٹ کر دی ہے سپورٹ لیول 44.51 ہے اور اس کے بعد 41 اور 38.41 کا لیول بنتا ہے ریزیسٹنس لیول کی بات کریں تو 48.22 اور 51.25 کا ریزیسٹنس لیول بنتا ہے اپسائٹ نہیں کیونکہ ہسٹوگرام جو ہے وہ سٹیند لوس کر رہی ہے اور والیومز بھی تھوڑے سے ڈیکریز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس لیے 41 روپے کے قریب اس کی بائنگ جو ہے وہ اچھی بائنگ سٹارٹ کی جا سکتی ہے ادروائز ان لیولز پہ میرے حال میں اس سے بائنگ کرنا تھوڑا سا پریشان کن صورتحال کی طرف لے کے جا سکتا ہے کیونکہ اور بارٹ کی سیچویشن میں ابھی آپریٹ کر رہا ہے تو تھوڑا سا ڈپ کا ویٹ کرنا جو ہے وہ کافی زیادہ سمجھداری کا فیصلہ ہو سکتا ہے ویک آن ویک بیسز پہ اگر ہم بات کریں تو ویکلی بیسز پہ اس کے والیومز کم ہوئے ہیں ویک اوپن ہوا تھا 45.20 پہ ہائی دیکھا 48.11 کا لو دیکھا 44.82 کا اور 45.78 پہ کلوزنگ آئی ہے چینوے پیسے کا گین ہے ویک آن ویک بیسز پہ جو کہ 2.14% بنتا ہے 78.74 کا RSI ہے اور MSED بائی اویلیبل ہے لیکن اگر پرائیس ایکشن آپ دیکھیں ویکلی بیسز پہ تو پرائیسز جب بھی بہت زیادہ اوپر کی طرف جانا شروع ہوئی وہاں سے ہم نے اس میں Profit Taking Aggressive دیکھی ہے 40.85 پیسے کا سپورٹ لیول ہے ویکلی بیسز پہ اور اس کے بعد 35.35 پیسے کا سپورٹ لیول بنتا ہے رزیسٹنس کی بات کریں تو 48.89 کی رزیسٹنس ہے اور اسے کراس کرنے کے بعد یہ 56.41 کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے لیکن as of now اس میں میں Profit Taking ریکمینڈ کروں گا اگر آپ Profit Taking نہیں کرتے تو at least جو ہے وہ Stop Losses لگا کے ضرور چلیں تاکہ کوئی بھی potential اگر اس میں aggressive selling آ جاتی ہے تو اس سے آپ جو ہے اپنی positions جو ہیں current positions جو ہیں انہیں Profit میں ہی close کر سکیں This would be all for this session امید ہے to the best of my knowledge I am trying to help you with your trading and investing strategies from this platform اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس platform سے آپ کے لیے کوئی value add ہو رہی ہے تو آپ subscribe کر لیں تاکہ information جو ہے وہ آپ کو timely manner میں ملتی رہے until next session اللہ حافظ